جائے ماتا دی جائے ما کامکیا جائے شریف مہاکال مہراج کامکھے وردے دیوی نیل پرتواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کامکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سر سیوی تے کرومی درشن دیویم سر کامار سدھییت اوم مہیشانی مہامائے چامنڈے مھنڈ مالینی آیو آروج ایشوری دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم رتیون جائے مہا دیو ترہیم آم شرن آگتم جنمن مرتیو جرہا ویادھی پیڑیتم کرم بندھنے جب بھی آپ کسی ویشیش اددیش کو لے کر کے ادھی مہامرتیون جائے کے جب کرانا چاہتے ہو تو آپ کو یہ والا منتر بولنا بولوانا ہے پنڈیتوں سے یا خود بھی اس منتر کا جب کریں واسطوک مہا مرتیون جائے منتر یہ ہے اوم مرتیون جائے مہا دیو ترہیم آم شرن آگتم جنمن مرتیو جرہا ویادھی پیڑیتم کرم بندھنے جوتیش میں انٹریسٹ رکھنے والے جوتیش کے گیان کی بھوک رکھنے والے سبھی یان پیپاسوں کو آج ہم بتانے والے ہیں شنی اور کیتو کے بارے میں شنی کیتو کی یکتی جہاں بھی ہو جاتی ہے کسی بھی پتری کا میں شنی اور کیتو ایک ساتھ بیڑ جاتا ہے تو وہ ادھیکانشتہ دیسہ دیکھا گیا ہے کہ سنتان کے اوپر وپریت پربھاو ڈالتی ہے یا تو سنتان پیدا نہیں ہوتی ہے سنتان پیدا ہوتی ہے تو وہ پتا کے کہے انسان نہیں چلتی ہے یعنی سنتان جیسی چاہیے ویسی سنتان پیدا نہیں ہوتی ہے شنی کیتو کی یوتی جہاں بھی ہو جاتی ہے پورے بارہ کھانے میں تو مانکے چلے سنتان کے اوپر وپریت پربھاو ڈالے گی ہی ڈالے گی سنتان پیدا ہونے میں بھی سمجھ سے آئے گی آپریشن تک ہو سکتا ہے اور جس کا بھی شنی کیتو کہیں پر بھی بیٹھے اس کے ویوہک جیون پر اس کا پربھاو پڑتا ہی پڑتا ہے کیوں پڑتا ہے کیوں کی کیتو کے بارے میں ایسا کہا چاہتا ہے کیوں کیتو آدھا سنت ہے سنت پرکرتی ہے اس کی اور ویرکتی دیتا ہے کیتو ہمیشہ تڑپانی کا کام کرتا ہے ویراغی کی پرورتی دیتا ہے ملہب کیتو ایک تو ویرکتی یعنی کی الگ سنسار سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا گم سم رہنے کی ویرکتی ویرکتی اور ویراغی کی پرورتی اس شنی کےتو کی یکتی کی وجہ سے ہوتی ہے تو پاریواریک جیون پر تو اثر پڑے گا ہی پڑے گا کیونکہ ویرکتی پاریوار میں زیادہ مو نہیں رکھے گا دھرم کرم کی اور زیادہ مو رہے گا پاریوار اسے کاٹنے کو دوڑے گا یہ بھوتی گوادی سکھ سے وقت دور رہتا ہے اب یدی ہم اس کو اور گہرائی میں ویشلیشن کریں جس بھی منوشی کی پتریکہ میں شنی کےتو کہیں پر بھی بیٹھا ہو وہ سب اپنے پریوار کے ویرکتیوں کی پتریکہ کو نکال لو اور چیک کر لو بہت گونڈ رہا سے بات بتا رہا ہوں میں کہ کہیں پر بھی شنی کےتو بیٹھتا ہو کسی کے بھی یا دھپتی کے یا پتنی کے یا بچے کے جس کے بھی ہو اس کے اپائے کرنا اتھین تاوشک ہوتا ہے انیتہ منوشی ویرکتی کی اور چلا جاتا ہے سنسار سے دور ہو جاتا ہے اس میں ویراغی کی پرورتی آ جاتی ہے یعنی بابا بننے کی سمبھانہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر منوشی ایسی پریشتیتیوں سے جوجتا ہے کہ اسے مجبوری میں پریوار کو تیاک کرنا پڑتا ہے کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے تو شنی کو اس جوتش شاست میں ساپ کہا گیا ہے یہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کریں جو جوتش میں انٹریسٹ رکھنے والے منوشی ہیں اور جو جوتش سیکھ رہے ہیں ان منوشیوں کے لیے کہ شنی کو ساپ کہا جاتا ہے اور راہوگ جو ہوتا ہے اسے ساپ کا فن کہتے ہیں اور کیتو کو ساپ کی پونچ مانا گیا ہے تو اس کے لیے راہو کی ایک دھاتو آتی ہے رانگا بولتے ہیں جس کو لیڈ بھی بولا جاتا ہے اور شنی کی دھاتو ہوتی ہے لوہا تو رانگے میں تھوڑا سا لوہے کا برادہ ڈال کر کے چھوٹے چھوٹے ساپ بنانا چاہیے اور ان کے اوپر سفید بندی لگا دینا چاہیے کیونکہ جب لوہا اور رانگا کالے رنگ میں ملے گا تو سفید بندی جو آپ لگاؤ گے اس پہ اس کا پربہاو آ جائے گا کیتو کا کیتو سفید ہے پھر ان ساپوں کو جس میں تیج گتی سے بہا ہو وہاں پر ان ساپ کو جو آپ نے بنایا ہے رانگا اور لوہے کے بارک برادے سے جس میں سفید بندی لگی ہوئی ہو ان کو اپنے اوپر سے ساد بار اتار کر کے تیج بہا والے ندی میں یا نہر میں بہا دینا چاہیے اور یہ کم سے کم 43 ہونا چاہیے 43 تو اسے شنی راہو اور کیتو تینوں شانت ہوتے ہیں بہت سے پریوار میں نے دیکھے ہیں کہ یہ شنی اور کیتو کی وجہ سے پریوار برباد ہو جاتا ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی پریوار برباد ہو جس نے شادی بیہا کیا ہو بچے پیدا کیے ہو تو انہیں پالنا بھی انیواری ہوتا ہے ویراغ گلت ہے کیونکہ ویراغ گیا جائے گا تو پھر ان بچوں کا کیا ہوگا اور اس اسٹری کا کیا ہوگا جب ویراغ گیا جائے گا تو وہ نہ تو پریوار پہ دھیان دیکھا نہ بچوں پہ دھیان دے گا ان کے بھوشش پہ ان کو چھوڑ دے گا تو ultimately کیا ہوگا کہ پریوار ٹوٹ جائے گا گھر میں دھیان نہیں دیں گے تو اسٹری بھی بھٹک جاتی ہے اور جب اسٹری بھٹک جاتی ہے تو پریوار ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے اور اس کا پربھاؤ بچوں پر بھی پڑتا ہے اب ہم اور گہرائی میں دھی جاتے ہیں تو پتری کا اٹھا کر پھر آپ کو دیکھنا پڑے گی کہ شنی کے تو ایک ساتھ یدی اسٹم بھاؤ میں بیٹھا ہوا ہو شنی کے تو اسٹم بھاؤ میں یدی سنگھ لگن کا بیٹھا ہوا ہو تو اچانک درگھٹنا میں موت ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے اب کائی کو گھبر آ رہے ہو اپنی پتری کا کھولو اپنی پتنی کی پتری کا کھولو اپنے پتی کی پتری کا کھولو اور اس میں دیکھو کہ سنگھ لگن کی پتری کا تو نہیں ہے پہلی بات تو اب سنگھ لگن کیسے پیچانیں گے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لگن لکھا ہے پتری کا میں پہلا جو کھانا بنا ہوتا ہے اس کو لگن چاڑ بولتے ہیں لکھا ہوگا اس لگن چاڑ میں جہاں ل لکھا رہے تھا ل سف سے اپر پر وہاں پانچ نمبر ڈالا ہوا ہو تو سمجھ جاؤ سنگھ لگن کی پتری کا ہے اور سنگھ لگن کی پتری کا میں شنی کیتو یدی اسٹم بھاؤ میں بیٹھا ہوا ہو تو اس منشع کی اچانک درگھٹنا میں مرتیو ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے تو سنگھ لگن کی پتری کا میں یدی شنی کیتو اسٹم میں بیٹھا ہوا ہو تو ایسے لڑکے یا ایسے لڑکی سے ویوہاں نہیں کرنا چاہیے بلکل کلیر کٹ جو بھی پتری کا دکھانے آئے اس کو بول دو یدی کوئی میچنگ میچنگ کرنے کے لیے آتا ہے کہ ساپ پتری کا ملان کر دو تو یا تو لڑکی کی پتری کا میں یا لڑکے کی پتری کا میں یدی سنگھ لگن ہو اور شنی کیتو اسٹم بھاو میں بیٹھا ہوا ہو تو بلکل منہ کر دو کہ دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی اور کارن بتا دو کہ ساپ ایک وقتی کی اچانک درگھٹنا میں مرتی ہونے کی سمبھاؤنا ہے اور کبھی کسی وجہ سے بہت پربل بھاگگے کی وجہ سے بچ گیا تو اس کے آپریشن بہت بڑے بڑے آپریشن ہوتے جسے پریوار تباہ ہو جاتا پیسے کے ماملے میں اور شنی کیتو جو ہے سنتان کا جیون خراب کرتا ہے اور ویوہک جیون بھی خراب کرتا ہے اسی لیے کیونکہ کیتو ویرکتی لہ دیتا ہے اور دو ویوہ کے یوگ بھی بن سکتے ہیں یعنی کی شنی کیتو اسٹم بھاو میں ہو تو اے سے منوشی سے میرے اصاف سے تو ویوہ ہی نہیں کرنا چاہیے اور یادی کسی وجہ سے ہو گیا ویوہ پتری کا نہیں دکھائیں جھونٹ بول کر کے ویوہ کر لیا گیا ہے تو پھر مان کر کے چلے پاریواریک سکھ کم ہو جائے گا ویوہک جیون خراب ہو سکتا ہے تلاک بھی ہو سکتا ہے کسی کی متیو بھی ہو سکتی ہے یا پھر دو ویوہ کے یوگ بنتے ہیں تو اب اس کا اپائے بھی جندگی پر کرو یادی ایسا ہے تو اپائے کیا ہے کہ سرسو کے تیل میں اپنی چھائیاں دیکھ کر کے چھائیاں دان کرو ایک ڈبے میں لوہے کے ڈبے میں لوہے کے پاتر میں کڑائی لے لیجے اس میں اپنا تیل ڈالیں سو گرام ڈھائی سو گرام کیا سفاس اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر کے وہ تیل اپنے اوپر سے سرسے لے کے پیر تک سات بار اتارو یعنی کم سے کم دو سو گرام تیل ہو لوہے کے برتن میں لے کر کے اپنا چہرہ دیکھیں اور سرسے لے کے پیر تک سات بار اتارنا ہے اُلڑھا مت اتارنا سیدھا اتارنا ہے اور اسی تیل میں کالے تیل ڈال دو کالی اڑت ڈال دو لوہے کی کیلے ڈال دو اور الگ سے امرتی رکھ لو پانچ اور گڑھ رکھ لو سو گرام یہ سف سامان اپنے اوپر سے ہر شنیوار کو اتار کے جب تک جندہ ہو شنی دیو کے چرنوں میں رکھتے جاؤ اب شنی کےتو کی یکتی یدی پرثم بھاو میں بن جائے تو اس کا ویشلیشن آپ کو بتاتے ہیں شنی کیا ہے ایک سخت آدمی مدد جج ہے سخت عویقتی ہے گمبھیر بھی ہے اور نیایک پرکرتی کا پرتیق ہے یعنی جج صاحب کو بھی جج صاحب بھی بولا جاتا ہے شنی دیو کو کیونکہ نیایک دیوتا ہے اور جب کہ کی کیتو کیا ہے وہ ایکانت کرواتا ہے کیتو جب بھی آئے گا وہ منوشہ کے جیون میں ایکانت کروا دیتا ہے یا ایک کاراواس کروا دیتا ہے کاراواس کا بھی مطلب ہو گیا ایک طریقے سے جیلی آترا بھی ہو سکتی ہے یا پھر منوشہ کو ایکانت میں رہنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے سادنہ کرنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے جنگلوں میں رہنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے پریوار سے دور رہنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے یہ نا کاراواز ملکہ یکتی جان بوچ کر کے اپنی مرجی سے سیچھا سے پریوار چھوڑ کے چلا جاتا ہے ایکہ کی جیون ویتیت کرنے لگتا ہے یہ کیتو کا کام ہے تو کنڈلی کے یدی پہلے بھاو میں یدی لگن میں یہ دونوں چیز بیٹھ جائے تو اس بھاو میں شنی کےتو کی یکتی ہونے سے منوشی ویراغی بن جاتا ہے اب کیا گیا کہ شنی کےتو کی یکتی یدی اسٹم بھاو میں ہو سنگھ لگن کی پتھگاں میں تو بھی وہاں نہیں کرنا ہے پر انتو یدی کوئی سا بھی لگن ہو اور شنی کےتو یدی لگن میں بیٹھا جائے تو ایسے ویقتی ایسے اسٹری پورس سے بھی ویوہاں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ویقتی ویراغی ویقتی ہوتا ہے اس میں کوئی راغ نہیں ہوتا ہے اس کے من میں ہمیشہ گھر چھوڑ کے بھاگنے کی پرورتی ہوگی گھر کی لائل بریٹی نہیں سمجھے گا اپنا کرتے ہوئے نہیں سمجھے گا اپنا اتردائیت نہیں سمجھے گا اور وہ ویقتی کئی بار ویوہاں ہونے کے بعد بچے پیدا ہونے کے بعد گھر چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے بابا بن جاتا ہے تو ایسے میں اسٹری کی جندگی خراب ہو جاتی ہے اور اگر اسٹری کی جندگی میں ہے تو وہ پورش کے ساتھ سونے اٹھنے بیٹھنے کے لیے منہ کرے گی بچے پیدا کرنے کے لیے منہ کرے گی گھر کے اندر اس کا من نہیں لگے گا پتی کی سیوہ نہیں کرے گی پتی کے ماتا پیتا کی سیوہ نہیں کرے گی تو شنی کےتو کی یکتی ادھی لگن میں بھی ہو جائے تو ایسے اسٹری پورش سے بھی بھی وہاں مت کرو اسی پرکار کیونکہ منوش شنی کےتو کی یکتی کی وجہ سے ایکانت پسند کرتا ہے اور اپنے جیون میں دوسروں کو شامل کرنا پسند نہیں کرتا تو شنی کےتو جس کا لگن میں آ جاتا ہے کئی بار ایسے منوش بیوہ ہی نہیں کرتے ہیں بیوہ نہیں ہونے کا کارن بھی ایک یہ ہوتا ہے مطلب اس بھاو میں ادھی شنی کے تو بیڑ جائے لگن میں تو مان کر کے چلیں کہ وہاں ویکتی ہمیشہ اچھی چیز کے لیے سوچتا ہے دوسروں کے لیے بہتری کی سوچتا ہے دوسروں کے لیے اچھا کرنے کے لیے سوچے گا اور آدھیاتمک جیون پسند کرتا ہے کیونکہ ویراغ کتپن ہو جاتا ہے اس میں اور ایسے منوش سادھناوں میں سفل پائے گئے ہیں تو جن کو بھی سادھنا کرنا اور سادھنا میں سدھی چاہیے عشوری بھکتی چاہیے مکتی چاہیے موکت چاہیے تو شنی کے تو کی یکتی جس کی بھی لگن میں ہو وہ ہم سے سمپرک کر سکتا ہے دیو رادہ ٹرس ستیوانی چینل کے دوارہ بہت سے منوشیوں کو سادھنا کرا کر کے ان کے ساتھ میں سدھیاں کروائی جاتی ہے منوشیوں کو خود کو کرنا پڑتا ہے یعنی پیچھلے جنم کے پنی کرموں کو اوپن کرنا پڑتا ہے تو وہ کارے دیو رادہ ٹرس ستیوانی چینل کے دوارہ الگ الگ جگہ پر جو سدھ استانے جیسے اجین مہاکال مہاراج کا سدھ استان ہے گڑ کالی کا کا استان ہے کال بہرو جی کا استان ہے پنی استان کے نام سے جانا جاتا ہے اور اے سے ہی کامکیا وہ بھی پنی چھتر کے نام سے جانا جاتا ہے تنس کا گڑ مانا جاتا ہے تو آپ کو اے سے استان پر سادھنا کرائی جاتی تاکہ آپ کی سدھیاں کھل جگے تو شنی کےتو کی یکتی یدی لگن میں ہو جاتی ہے تو ایسا منوش آدھیاتمک سادھنای پسند کرتا ہے ایکہ کی جیون رہنا پسند کرتا ہے اور اس کے جیون میں بچپن کی یادے شامل نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتے تو ہی بات کرتے ہیں انہی تھا وہ اپنی مستی میں مست رہتے ہیں اور اے سے منوش پرسدھی پرابت نہیں کر پاتے شنی کےتو کی یکتی یدی لگن میں بیٹھ گئی ہو تو اے سے منوش پرسدھی پرابت نہیں کرتے انہیں گودویل نہیں ملتی ہے انہیں کھاتی نہیں ملتی ہے ان کے پاس من کی شانتی اور سہن شکتی نہیں ہوتی ہے یعنی وہ کسی کو شراب دے دے تو شراب لگتا ہے کالی جیبان ہوتی ہے اور اسی پرکار شنی کےتو کی یکتیدی دوسری بھاو میں بیٹھی ہو دوسرے بھاو میں بیٹھ جائیں تو یہ مان کر کے چلیں کہ یہ گرہ دھیمے گرہ ہیں الگ الگ پرکرتی کا نیمان کرتے ہیں یعنی منوشی میں ویراغی کی بھاونا ہونے کی وجہ سے دوسرا بھاو دھن کا بھاو کہلاتا ہے اس میں پیسے کمانے کی للک نہیں ہوتی گمبھیرتہ نہیں ہوتی ہے اور ان کا ادیش پیسہ کمانا نہیں ہوتا اس لئے ویوہ نہیں کرنا چاہیے یعنی سیدھی سیدھی بات یہ ہے سمجھانے کا طریقہ کہ شنی کیتو کی یکتی کہیں پر بھی اس بارہ کھانے میں کہیں پر بھی بیٹھ جائیں وہ ویکتی ویراغی کی اور جاتا ہے ادھیاتم کی اور جاتا ہے اشور کی اور جاتا ہے ایک آنت میں رہنا پسند کرتا ہے دھن دولت سے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے بھوتیگوادی سکھ سے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور چونکہ دوتری بھاو جو ہے دھن کا بھاو ہوتا دھن کمانے کی اچھا بلکل نہیں ہوتی ہے اس کی معنی مدھور نہیں ہوتی کٹھور شبد بولتا ہے اور دوسروں کی بھاونا کو ٹھےس پہنچاتا ہے ملکہ منوشے چاہے یا نہیں چاہے اسے ایک آنت میں رہنا ہی پڑتا ہے اور نہیں رہے گا بھوتیگوادی سکھ میں رہے گا تو اسے جیلی آتر ہو جاتی ہے اور پیسے کی بچت وہ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں بھوتیگوادی جیون سے بہت دور رہتے ہیں موہ مائیہ سے دور رہنے کا پریاث کرتے ہیں ہمیشہ چنتیت رہتے ہیں اب ہم آتے ہیں شنی کےتو کی یکتی ترتی بھاو میں آ جائے تیسرا بھاو جو ہے مانسکتہ منوشی کی مانسکتہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور بھائی بہن کابی ریپریزنٹیشن دیتا ہے تو تیسرے بھاو میں شنی کےتو یا دی ایک ساتھ بیڑ جاتا ہے تو بھائی بہنوں سے اچھے سمبند نہیں رہتے ہیں بھائی بہنوں سے وہ دور رہنے کا پریاث کرتا ہے ان کے ساتھ پریم بھرا رشتہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور یہ جو یکتی ہوتی ہے تیسرے بھاو میں وہ سمسیاں سے دور بھاگ جاتے ہیں جیسے سمسیاں ہی بھاگ جائیں گے ساہس کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی پرکار سے یدی شنی کےتو کی یکدی پانچوے بھاو میں ہو جائے پنچم بھاو پتر کا بھاو کہا جاتا ہے آنند کا بھاو کہا جاتا ہے پریم کا بھاو کہا جاتا ہے لاؤ لائف کا بھاو کہا جاتا ہے تو پانچوے بھاو میں یدی شنی کےتو کی یکتی ہو جاتی ہے تو یہ نکار آتمک ارجہ اتفن نہ کرتی ہے اور بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں بچے پیدا ہوتے تو بھینکر کشت سہن کرنا پڑتا ہے پیشہ خرچ کرنا پڑتا ہے بہت کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دیری سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد انہیں سانسارک موہ چھوڑنے کی بار بار من میں بھاو نہ پیدا آتی ہے اور پنچم بھاو جو ہے ردے کا روک دیتا ہے پیڑ درد کا روک دیتا ہے پیٹ کا روک ہوتا ہے اسی پرکار سے یدی شنی کےتو کی یکتی چھٹے بھاو میں ہوتی ہے چونکہ یہ بیماریوں کا بھاو کہا جاتا ہے اور شنی جو ہے وردی کا گھو تک ہوتا ہے اسی لیے اور چھٹا بھاو جو ہے شترو کا بھاو بھی ہے تو ان کے شترو بھی بہت ہوتے ہیں بیماریاں بھی بہت ہوتی ہیں پیٹ کے بیماریاں ہوتی ہیں اور شنی کےتو کی یدی چھٹے بھاو میں ہوتی ہیں تو ان کو دھوکہ ملتا ہے اور آپریشن اوشی ہوتا ہی ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں شنی کے جو ہے ویراجی دیتا ہے اور جہاں بیٹ جاتا ہے اس گھر کے ریزلڈ کو کھا جاتا ہے اب سپتم بھاو جو ہے پتی پتنی کا استان ہوتا ہے پریوار کا استان ہوتا ہے شادی بیاء کا استان ہوتا ہے اور شنی کو ہم کہتے ہیں شنش شر یعنی دھیما چلنے والا اوم شم شنش شرائے جیسے ہم بولتے ہیں تو یہ دھیما چلنے والا اس لئے اس کو اوم شم شنش شرائے بولا جاتا ہے بہت دیری گتی سے کام کرتا ہے تو یہ شادی میں بہت دیری ہو جاتی ہے بچے پیدا ہونے میں دیری ہو جاتی ہے پڑے لکھے ہیں پھر بھی بھی وہاں نہیں ہوتا ہے کئی بار اور مطرتہ نہیں چلتی پارٹنرشپ نہیں چلتی ہے اکیلے یاترہ کرتے ہیں کبھی لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں اور جیون میں اکیلے سنگرش کرتے ہیں اور یدی شنی اور کیتو کی یکتی اسٹم بھاو میں بیٹ جائیں تو اسٹم بھاو جو ہے رہس سے مئی گیان کا بھاو کہلاتا ہے کوج کا بھاو کہلاتا ہے ریسرچ کرنے والا بھاو کہلاتا ہے اور اس جگہ شنی کیتو کی یکتی سف سے گھا تک ہوتی ہے یعنی کہ اچانک مرتی ہونے کی سمبھاو نہ ہوتی ہے اچانک کسی وجہ سے مرتی ہو جائے گی اب آپ کو ہوگے صاحب تنتر منتر ہو گیا تو یہ بھی ستی بات ہے شنی کیتو یدی اسٹم میں آ جاتا ہے تو اس منوش کے اوپر تنتر منتر ہوتا ہی ہوتا ہے اور مرتیو بھی ہو جاتی ہے یا پھر مرتیو نہیں ہوئی ویدیک اس کی عمر کہیں کوئی گرہ بڑھا رہا ہے تو اسے لائلاج بیماریاں لگ جاتی ہے درگٹنائے بہت ہوتی ہے گمبیر درگٹنائے بھی ہوتی ہے یعنی سواست کے لیے خرابی رہتی ہے اور جیون کال کے لیے بھی خرابی ہوتی ہے اور کیتو جو ہے تیاغ کرتا ہے لاب کا بھی تیاغ کروائے گا تو ایک طریقے سے اسٹم بھاو جو ہوتا ہے روگ بیماری اور سنگرش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یدی نوم بھاو میں یدی دونوں کی یکتی ہو جائیں تو پیتا کے ساتھ سنبند خراب ہو جاتے کیونکہ نوم بھاو جو ہے پتروں کا بھاو کہلاتا ہے پیتا سے دور رہنے لگتا ہے دھانمی کا انشتھان زیادہ کرنے لگتا ہے پوجا پاڑ زیادہ کرنے لگ جاتا ہے پوروجوں سے دور بھاگتا ہے آدھیاتمک شکشہ کو اپناتا ہے اور آدھیاتمک میں گہنی روچی رکھنے لگتا ہے بھوتک وادی دنیا سے وہ دور رہتا ہے اسی پرکار شنی کھیتو کی یکتیدی دسم بھاو میں ہوتی ہے تو گھر کی ارجہ اور شکتی کو نشت کر دیتی ہے کیونکہ دسوہ بھاو جو ہے پرتشتہ کا بھاو کہلاتا ہے سفلتہ از سفلتہ کا بھاو کہلاتا ہے کرم کا بھاو بھی کہتے ہیں یہیں سے پیسہ بھی آتا ہے ویوسائی کو بھی نینتید کرتا ہے تو دسوے بھاو میں یادی شنی کے تو ایک ساتھ بیڑھ جائے تو ویوسائی کو نشت کر دیتے ہیں اور راستے میں کئی طریقے کی بادھائیں اُتپنہ ہونے لگ جاتی ہے فیکٹری سکسےس نہیں ہوتی انڈرسٹری چلاتے سکسےس نہیں ہوتی ہے جتنا پیسہ لگاؤ گے ڈوب جائے گا ایک آگرطہ کی کمی ہو جاتی ان میں تو دسوے بھاو میں یہ یکتی جو ہوتی ہے یہ بہت اچھی نہیں مانی گئی ہے ملہب مانوشی کو ہی سماپت کر دیتی ہے ایک آگرطہ بھاو لاپ کا بھاو کہلاتا ہے آئے کا بھاو کہلاتا ہے تو دسوے بھاو میں یادی یہ یکتی ہو جاتی ہے تو یہ مان کر کے چلو کہ ان کے دھن کی اتپتی میں پورن سرو ناش کا کارن بن جاتی ہے ملہب دھن آتا ہی نہیں ہے بھیک مان کر کے جندگی کو جاننا پڑتی ہے اس لئے یہ دونوں گرہ شنی کےتو ویراغی دیتے ہی دیتے ہیں بھینکر دھن کے ابھاو میں ان کو جینا پڑتا ہے یعنی پریوار بھی ہو تو اسے بھی چھوڑ کر کے بھاگنا پڑتا ہے بھوتک واتی ویراغی ہو جاتا ہے اسی بہت شنی کےتو کی یکتی ایدی باروے بھاو میں ہو جاتی ہے جہاں پر ویعی کا اسثان کہلاتا ہے آدھیہتمک یاترہ کا کہلاتا ہے آدھیہتمک یاترہ کی شروعات بھی یہی سے ہوتی ہے اور شنی کےتو یادی یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ مان کر کے جرے اسے نیند نہیں آئے گی الگا بھی اس کے اندر ہوگا اور بھینکر نقصان اٹھانا پڑتا ہے تاکہ وہ بھگوان کی اور جا سکے تو یہ مان کر کے چلیں شنی کےتو کی یکتی جس بھی پتریگاں میں ہو ایسے منوشہ ایسے استری اور ایسے پرشتی ویوہاں مت کرو یادی آپ پوروش ہے آپ کیاں کوئی لڑکا ہے اور آپ ویوہاں کرنا چاہ رہے اور آپ کی کنڈلی میں ہے تو میرے عصاف سے آپ جس کی لڑکی لے کر کے آگے اس کو بھی برباد کرو گے اور اپنے پریبچے پیدا ہوں گے ان کو بھی برباد کرو گے تو جیادہ اچھا ہے ایسے منوشہ کو ویوہاں نہیں کرنا چاہیے اور یادی ویوہاں کر لیا ہے تو شنی کےتو کے جو اپائے ہوتے ان اپائےوں کو کرو جیسا کی میں نے آپ کو پہلے بتائی دیا کہ چطورت بھاو میں ایدی شنی کےتو کی یکتی آ جائیں تو وہ گھرے لو جیون کو برباد کرے گا ہی کرے گا گھرے لو سکھ کو سماپت کر دیتا ہے بھٹکاتا ہے یہ مان کر کے آپ چلیں اور یہ آتما کاراواس دیتا ہے بھرم کی استطی اتپن نہ کرتا ہے تو اس لئے شنی کےتو والے سے دور ہی رہنا چاہیے اس کو پریوہاں نہیں بسانا چاہیے بہت ہی گہرائی سے ریسرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ چیزیں پرستت کی گئی ہیں اب اس کو ٹھیک کرنے کے لئے جیدی مان لو کسی نے شادی بیا کر لی تو ٹھیک کرنے کا اپائے پوچھتے ہیں تو اپائے یہ ہے کہ سرسوں کے تیل میں لہسن ڈال کر کے جلالو پہلے تو لہسن کو جلالو تیل گرم کر کے پھر اس تیل کو چھان لو اور روچ پیروں کے نیچے مالش کرو پورے شریر کی مالش ہوگی ساتھ ہی ایڑی سے چوٹی تک کے درد بھی دور ہو جائیں گے پیر جو ہے کیتو کو اس کی وسطو لہسن ملا دی جائے اور شنی جو ہے سرسوں کا تیل کی سہایتہ سے بلوان کرے گا اس شریر کو کیونکہ کمجور کیتو پیر کمر کا درد دیتا ہے اس لئے کیتو کو مجبوط کرنے کے لئے لہسن کا پریوک بہت جروری ہے اور شنی جو ہے جوڑوں کا درد دیتا ہے تو اس جگہ شنی کی اٹھی کرنے کے لئے تیل سرسوں کا تیل لگائی جائے یعنی سرسوں کے تیل میں لسن کو اُبال کر کے پیروں میں لگائی جائے تو یہ شنی کے تو مجبوط ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے سہایا کے بلوان بھی ہو جائیں گے اور چیرچڑا سبح یعنی اتپن ہوتا ہے تو اسے تھوڑا سا تیاک کرنا پڑے گا دوسرا اُبال ہے کہ سرسوں کے تیل میں آٹا بھون لو جنہیں سیکھنا ہے اس میں گڑ ملا کر کے بھیسے کو کھلانا ہے بھیس نہیں ہونا چی بھیسا تو شنی کا جو گرہن ہوتا ہے شنی کا گرہن سوری کو پریشان نہیں کرے گا گڑ ملا کر کے دلیا بنا لیں اس میں سرسوں کا تیل ڈال کر کے بھیس کو کھلا دو یا بھیسے کو کھلا دو اسے بھی شنی پرسند ہوتا ہے اور دلیا جو گہن جو سوری کا پرتیخ ہے گڑ سوری منگل دونوں کا پرتیخ ہوتا ہے انہیں دونوں سے شنی کی دشمنی بھی ہے اور ان کی وستو شنی کے جیو کو کھلا دو تو وہ پرسند ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا ریچرچ ہے سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شنی کےتو کی یکتی جس بھی منوشی کی پتری کا میں ہو وہ مان کر کے چلیں کہ وہ عدیاتمک وقتی ہے اس کے ساتھ پچھلے جنم کے کرم کے انصار اسے ویراجے لینا ہے عشور کی سیوہ کرنا ہے بھگوان کی بھکتی میں لگنا ہے دھرم کا پرچار پرسار کرنا ہے اسے ویوہاں نہیں کرنا چاہیے بچے پیدا نہیں کرنا چاہیے اور میں تو کہہ رہا ہوں ایسے منوش جو شنی کےتو سے سمبندت ہوتے ہیں ایسے منوش سے اپنی طرف سے دھن دے کر کے عدیاتمک کاری کرانا چاہیے وہ سکسس ہوگا پوجہ پاٹ کروائیے سکسس ہوگا کیونکہ اس کے دوارہ کی گئی پراتھنا عشور سنتا ہے جائے ماتا دی جائے مہ کاما کھا جائے شریف مہاکال مہراج اوم شم شنیش چرائن مہا اوم پرام پریم پرام شنیش چرائن مہا اب دونوں منطروں میں کوئی بھی جب کر سکتے ہیں یا پھر اور بھی منطر ہے ایک منطر عدیت تر سنا جاتا ہے اس منطر کو بھی لوگ بھاگ بولتے ہیں کیسیٹ میں بھی آتا ہے یوٹیوب پر بھی آپ کو مل جائے گا پھر کوشش کی جائیں تہانترک منطر بولیں اوم پرام پریم پرام شنیش چرائن مہا کیونکہ اس کے اندر جو پاور لگی ہے وہ پاور آپ کے لئے کام کرے گی اور کیتو کے لئے اوم اسٹرام اسٹریم اسٹروم سہ کیتوے نمہا اس کے سوا پانچ لاکھ جب کریں یا کروالیں اور دشانس ہون اوشی کروائیں تاکہ شنی کیتو اتنی جلدی ورکتی نہیں دے گا دے گا جرور اپنے جیون مجھے کتنے ہی ٹوٹ کے کر لو کتنے ہی اپائے کر لو تو سب اپنی اپنی پتری کا اٹھا کے دیکھیں شنی کیتو تو نہیں ہے یدی ہے تو آپ صدی وان منوش ہے سب وہ صدی کو کھولنا ہے کھولنے کے لئے تاکہ یا پھر لکھ دیجئے کہ یہ ہمیں کتاب چاہیے یہ کوڈ نمبر ڈال کر کے تو یہ کتاب آپ کو کیول اور کیول آدھی قیمت میں یعنی کی پوشٹے چارجے صحیت سب آپ کو پانچ سو روپے میں آپ کے یہاں پہنچا دی جائے گی جائے ماتادی جائے مکامکھا جائے شریف مہاکال مہاراج ہمارے ویڈیو پورے سونا کریں تاکہ ہم آخری آخری میں جو ہماری اسکیم چلتی ہے اسکیم کے انترگت ہم بہت سارے ہمارے جو کتاب ہیں کوئی نگ ہیں لاکیٹ ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ سمیہ سمیہ پر اسکیم کے انترگت آدھی قیمت میں ہم دھرم پریمی بندوں کو پردان کرتے ہیں جائے ماتادی جائے مکامکھا ماں بھگوٹی جگت جننی آپ کو سکھی رکھے سوست رکھے پرسن رکھے یش دے کرتی دے اور مان سم مان دے جائے مہا موسیقی